لہذا جب اس وقت یہودی قوت بڑی بڑی تعداد میں نہیں تھے اور آ کر زمینیں خرید رہے تھے تو ہمارے علماء نے ہندوستان کے اندر یہ وقت ہے تقریباً انیس سو چالیس کے آس پاس تو اس وقت ہمارے علماء کرام نے یہ پتبہ دیا کہ یہودیوں کے ہاتھ زمین فروخت کرنا ناجائز ہے یعنی وہاں کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم اپنی زمینیں یہودیوں کو فروخت نہ کرو سوال لوگوں نے یہ کیا کہ بھئی اسلامی حکم تو یہ ہے کہ اگر یہودی ہمارے ملک میں رہتا ہے کہیں سے بھی آکے آباد ہوتا ہے اور وہ خریدتا ہے زمین تو شریعت بار سے ویسے تو کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے لیکن حضرت حکیم الامت مانا شفلی صاحب تھانوی ربط اللہ علیہ نے امداد الفتابہ میں یہ فتبہ دیا کہ اس محول میں جس منصوبے کے تحت لاکر ان کو بسایا جا رہا ہے وہاں یہودیوں کے ہاتھ زمین فروخت کرنا ناجائز ہے تو کیوں اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ منصوبہ درحقیقت صرف زمینیں خریدنے کی حد تک محدود نہیں رہے گا جب ان کی آبادی آگئے تو ان کا منصوبہ سامنے تھا سلطان عبد الحمید جو آخری خلیفہ تھے عثمانی سلطنت کے ترکی عثمانی سلطنت کے ان کے پاس یہودیوں کا ایک بہت بڑا ببد آیا اور اس سے کہا کہ ہمیں آپ ہمیں وہاں پلسطین کے اندر کوئی بڑی جگہ الارٹ کر دیں تاکہ ہم وہاں پر جا کر رہیں تو سلطان عبد الحمید نے کہا جب تک میں زندہ ہوں میں اس منصوبے کے تحت وہاں پر بستیاں قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا مسلمانوں نے علماء کرام نے سیاسی رہنماؤں نے چونکہ وہ اس منصوبے کو بھاپ لیا تھا اس لیے انہوں نے اس سے منع کیا